موسیقی تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے تمہارے لیادہ حصہ بشرت ہے کہ ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو پھر ان کی ترکے میں سے تمہارا چوتھائی حصہ ہے اور اگر اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ ہے اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے مگر ان کی وسیعت پوری کرنے کے بعد اور ان کا کرز آدھا کرنے کے بعد اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا چوتھائی حصہ ہے اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا آٹھوائی حصہ ہے مگر تمہاری وسیعت پوری کرنے اور تمہارا کرز آدھا کرنے کے بعد تمہارا کرز آدھا کرنے کے بعد اب اولاد کی ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کی اولاد کے ساتھ یہ نسبی قرابت ہے قربت کا ہونا نزدیکی ہونا اور یہ بلا واسطہ قرابت ہے اور شہر کی بیوی کے ساتھ اور بیوی کی شہر کے ساتھ نکاح کی وجہ سے قرابت ہے شہر اور بیوی کا تعلق نکاح کی وجہ سے ہے اولاد کا ماں باپ سے اور ماں باپ کا اولاد سے نسب کا تعلق ہے وہ بھی بلا واسطہ قرابت ہے اور یہ بھی بلا واسطہ قرابت ہے ڈائریکٹ نکاح کی طرح اچھا اب ان کے علاوہ جو قرابت دیں مثلا بھائی بہن وغیرہ وہ بالواستہ قرابت دیں کیونکہ بھائی بہن وغیرہ کی جو قرابت ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ماں باپ کی وجہ سے قرابت ہے کیونکہ وہ بھی انہیں کی اولاد ہیں جن کے تم آگے اولاد ہو تو اللہ تعالی جو ہے انہیں پہلے بالواستہ قرابت داروں کے احکامیں وراست بیان فرمائے اور پھر بالواستہ قرابت داروں کے احکام بیان فرمائے اور بالواستہ قرابت میں نسبی قرابت سببی قرابت سے قوی ہے جو قرابت کسی سبب کے ثروہ ہے اس سے جو بلاواستہ قرابت ہے وہ زیادہ نزدیک ہے اور جیسے کہ پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑا کہ یہ جو اسلام نظام کا جو نظام ہے انہیریٹنس کا ایک کمال اللہ تعالی نے بیان فرمائے جیسے ہم نے پچھلی آیت شریف میں پڑا تھا اس کی ٹرانسلیشن یا انٹرپریٹیشن کے اندر کہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر جو نظامِ وراست law of state یا law of bequist یا law of inheritance بیان کیا وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے قرابت کو دیکھا کہ قریب کون ہے آپ کے سب سے سب سے زیادہ پہلے اس کا حصہ رکھا نہ کہ جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ قریب کی ہوتے تھے ان کو محروم کر دیا جاتا اور جو دور کے لوگ ہوتے تھے ان کے نام ساری جائداد لگا دی جاتی اور سمجھا جاتا کہ میں نے بڑے تقویے کا کام کی ہے اسلام نے ایسا نہیں کیا اس کے بعد قرابت کے بعد اسلام نے ضرورت کو دیکھا کہ ضرورت کس کی ضروریات زیادہ ہیں جیسے لڑکی کی بنسبت لڑکی کی جانسی ضرورت ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ لڑکی کی ساری ذمہ داری شادی سے پہلے ماں باپ باپ اٹھاتا ہے اور شادی کے بعد لڑکی کی ذمہ داری اس کا خامد اٹھاتا ہے لیکن لڑکے نے اپنی ساری ذمہ داریوں کا آگے زندگی کا آغاز سارا کچھ اس نے خود کرنا اس لئے لڑکے کا حصہ ڈبل رکھ دیا اور لڑکی کا حصہ نیس فرق دیا قرابت کو دیکھا اس کے بعد ضرورت کو دیکھا اور پھر دولت کی غلط ڈیویین جو ہو جائے کرتی تھی اس سے رکا کہ بعض لوگ کہتے تھے جیسے اسلام کے اندر کہ ایکول سارا ڈیوائیڈ ہونا چاہیے اسلام نے کہا ایسا نہیں جس کا جتنا تعلق قرابت کے اندر ضرورت کے اندر اور پھر دولت کی ڈیویین کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق سارا ہی کیا تو عجیب و غریب law of inheritance یا law of bequest یا law of state اللہ پاک نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اندر بیان فرمایا جن سے اچھا اب تو بلا باستہ جو قرابت ہے وہ نسبی قرابت نسبی قرابت جو ہے وہ سببی جو کسی سبب کے تھرو قرابت ہے اس سے بہت زیادہ قوی ہے اس لئے پہلے نسبی قرابت داروں میں اولاد اور ماں باپ کے حصے بیان کیے اور اس کے بعد جو سبب کے تھرو قرابت داری ہیں اس میں شوہر اور بیوی کے حصے بیان کیے اور یہ ایک عجیب و غریب خوبصورت ترتیب ہے قرآن کریم کے جیسے پیچھے بھی آپ پشلی بشمار آیات سے اس لوہ کو پڑھ لیں ہیں اور سن رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں اچھا ابھی ساتھ آیت میں بیان فرمایا کہ اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا آدھا حصہ ہے اور اگر اولاد ہو تو اس کا چوتھا حصہ ہے اور اگر شوہر کی بیوی اور اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کا چوتھا حصہ ہے اور اگر اولاد ہو تو آٹھا حصہ ہے تو اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ شوہر کا حصہ بیوی کے حصے سے یہاں پر بھی دھوگ نہیں ہے مرد کا حصہ بیوی کے حصے سے عورت کے حصے سے دھوگ نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کا حصہ عورت سے دھوگ نہ ہوتا ہے تو اس آیت کے اندر اولاد سے مراد عام ہے خواب وہ ایک ہو یا زیادہ ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اولاد بلا واسطہ ہو جیسے بیٹا یا بیٹی یا بل واسطہ جیسے پوتے اور پوتیاں مگرہ اور جب بیوی شوہر کی وارث ہو تو شوہر کی اولاد عام اسی طرح جو ان سے ہے تو اسی قانون اس طرح بیوی ایک ہو یا کئی بیویاں سب کا حصہ آٹھوہ ہے اور وہ آٹھوہ حصہ جو ان سے ہے ان سب بیویوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا اچھا پچھلی آیات میں بھی آپ نے اس کے اندر یہ دیکھا کہ ہر جگہ کے اوپر اللہ پاک نے فرمائے کہ وسیعت کو ادا کرنے کے بعد اور کرس کو ادا کرنے کے بعد جنس ہے اب ان آیات کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو بعض جگہ وارثوں میں جب انہیریٹنس کی ڈیویجن کی بات آئی تو کرس کی ادائیگی اس کی اندر مقدم رکھی گئی ہے شریعت نے جنسی ہے تو اگر میت پر لوگوں کا اتنا کرز آئے کہ وہ اس کے تمام جتنا بھی اس کا وہ جو انہیریٹنس میں ترکہ ہے اتنا بنتا ہے تو وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور میت کے ترکے سے پہلے اس کا کرز ادا کیا جائے گا اور میت کا کرز ادا کرنے کے بعد اگر مال بچتا ہے تو میت نے وسیعت بھی کیوئی ہے تو اس کی جو وسیعت ہے وہ اس کی جو ون تھرڈ اس کی انہیریٹنس ہے اس میں سے اس کی وسیعت کو پورا کیا جائے گا کیونکہ وسیعت جنسی ہے وہ اولاد کے لیے نہیں ہوتی یہ دور کے رشتہ داروں کے لیے ہوتی ہے اگر اولاد کے لیے بھی ہوتی تو پھر نظام وراثتی جو ہے وہ سارا تبدیل ہو جاتا ہے اولاد کا تو جو حصہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے جن کے وہ حصے ان کو ویسے ہی دیے جائیں گے اچھا اب آپ بعض آیات میں دیکھتے ہیں کہ میت کی وسیعت پوری کرنے کا کرز کی ادائیگی سے پہلے ذکر کیا گیا ہے لیکن تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ پہلے میت کا کرز ادا کیا جائے گا پھر اس کی وسیعت پوری کی جائے گی بعد میں اس کی وسیعت پوری کی جائے گی آگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانَا رَجُلُونِ يُو رَسُو كَلَالَ اَوِمْ رَعَتُمْ وَلَهُوْ اَخُنْ اَوْ اُخْتُنْ فَلِكُلِّ وَاہِدَمْ مِنْهُمَا السَّدُسْ فَإِن كَانُواْ اَكْسَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شَرَقَاءُ فِي السَّلُسِ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتِينْ يُوصَى بِهَا اَوْدَائِنْ غَيْرَ مُضَارُ وَسِيَّتًا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اور اگر وہ شخص کسی ایسے شخص کی مراس تقسیم کی جانے والی ہے جو کلالہ ہے کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو نہ اس کے ماں باپ ہو اور نہ اس کی اولاد ہو اگر کسی ایسے شخص کی یا مرد کی یا عورت کی اور اس کا بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا اس ہے اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک میں تہائی ان کا حصہ ہے اور یہ تقسیم بھی وسیعت پوری کرنے کے بعد بعد ہے جو کی گئی ہے جنسی ہے یہ تقسیم اچھا اور کرز ادا کرنے کے بعد مگر اس طریقے سے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے جائے اور یہ نظام وراسط جو ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے تو کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین زندہ ہو تو اگر اس جگہ کے پر اس کے ان بہن بھائیوں کا ذکر ہے جو ماں کی طرف سے سگی ہوں ماں کی طرف سے بہن بھائیوں جنسی ہیں جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کا آگے ذکر آئے گا اسی صورت کے اندر تو ان کا حکم یہاں فرمایا جو ماں کی طرف سے سگے بہن بھائیوں کہ اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو ایک بھائی یا ایک بہن وارث ہوگی تو اس صورت میں اس کو چھٹا عصہ ملے گا اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو سب کو تہائی عصہ ملے گا اور سب اس میں برابر کے شریکوں کی برابر ان میں تقسیم کیا جائے گا اب ہماری شریعت کا یہ جو حکم ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے کفن نفن کے بعد سب سے پہلے اس کا کرز ادا کیا جائے اور پھر اس کی وسیعت پر عمل کیا جائے اور اس کے بعد جو ترکہ بچتا ہے وہ قرآنی احکام کے مطابق جو اس کے ہائرز یا سکسیسرز ہیں وارثوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے اب کرز کی جو ادائیگی کو مقدم رکھا گیا شریعت کے اندر تو یہ انسان کی اکل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ این عدل ہے اور یہ انصاف ہے تو وسیعت کے بارے میں شریعت نے چند شرطیں لگا دی چند قیود آیت کر دی جو ان سے ہیں اور اسلام سے پہلے وسیعت کے بارے میں جو طریقہ رائش تھا اس میں اصلاح کر دی اور اسلام سے پہلے زمانہ جہلیت کے اندر وسیعت کے ذریعے ایسے لوگوں کو اپنی جائدات کا مالک بنا دیا جاتا تھا جن کا رشتے داریوں میں یا قرابت داریوں میں کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا اور جو اپنے کچھ قریب کے یا کچھ دور کے رشتے دار ہوتے تھے ان کو محروم کر دیا جاتا تھا تو اللہ تعالی نے یہ جو احکامِ وراست نازل فرمائی اس میں تمام رشتے داروں کے اللہ تعالی نے حصے مقرر فرمائی اور ان میں رد و بدل اور کمی بیشی کرنے میں صاف الفاظ سے اللہ تعالی نے منع فرما دیا جو ان سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی آدمی آپ میں سے کسی کی ایسی خدمت کرتا ہے یا کوئی ایسا شخص جو غیر وارث ہے وہ آپ کی آپ کے جو خدمت آپ کے وارثوں کو کرنی چاہیئے تھی وہ ان سے بھی زیادہ آپ کی خدمت کر جاتا ہے آپ کی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ کی خدمت کر جاتا ہے اب آپ جذبات میں آ کر اپنی ساری دولت اس کے نام لگا دیں اسلام نے اس قانون کو بھی جنسا اور ایسا دنیا میں بڑے واقعات ملتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے فلان شخص جو ہے اپنی ساری دولت بجائے اپنی اولاد کے لیے وہ کسی اور کے نام کر گیا کسی اور کو تقسیم کر گیا کہیں اور دے گیا اسلام نے اس قانون کو جنسا ہے تبدیل کر دیا جنسا ہے تو اور وہ شخص اس کا معافضہ جس کی وہ خدمت کرتا ہے اب وہ شخص یا وہ بابا یا وہ بڑا وہ کہتا ہے یا اس نے میری اولاد سے بھی بڑھ کر میری خدمت کی ہے تو اپنی ساری جائداد ہی اس کے نام لگا دے جنسا ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ دے دوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قانون رکھا ہے کہ وسیعت رکھ دیئے اور وسیعت کا کتنا حصہ رکھا ہے ایک بٹا تین اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ رکھ دیئے تو اس میں سے وسیعت کر دو جو وسیعت کرنی ہے اس کے لیے کر دو جس نے تمہاری بہت خدمت کی ہے لیکن وارثوں کا جو حصہ ہے جو تمہارے بیٹیں ہیں تمہاری بیٹیں ہیں جو تمہاری بیویں ہیں جو تمہاری بچیں ہیں جو گھر بار کے لوگ ہیں ان کا حصہ جو قرآن نے میان کر دیا وہ تمہیں دے نہیں پڑے گا اور ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیعت کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے وسیعت کن کے لیے اولاد کے لیے نہیں ہیں جو وارث نہیں ہیں جو وارث نہیں ہیں اگر کسی تم غیر وارث کو کچھ دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے وسیعت کر دو مگر اس کی بھی ایک لیمٹ ہے بس صرف اس کے اندر رہتے ہوئے اس سے باہر نہیں نکلنا تو اگر وارث کے لیے بھی وسیعت کرنا جائز ہوتی تو پھر تو سارا law of inheritance جو ہے وہ سارا ہی بے بنیاد ہو جاتا ہے اس کو کیا بیان کرتے ہیں آپ جن سے اس لیے وارثوں کے جو حصہ ہے وہ اللہ نے خود سے مقرر فرما دیا اور ہر حقدار کو اللہ تعالی نے اس کا حصہ عطا فرما دیا اس لیے اب کسی وارث کے لیے وسیعت کی اجازت ہی نہیں ہے کسی وارث کے لیے آپ کہیں کہ میں وسیعت کر جاؤں کہ میرے بڑے بیٹے کو اتنا حصہ دے دینا اور میری بیٹی کو اتنا حصہ دے دینا نہیں اللہ نے جو قانون بیان کر دیا ہے جو حصہ بیان کر دیا اس کے مطابق کی تقسیم ہوں گا اور جو ایسا نہ کریں پیچھے ہم قرآن کی تفسیر میں یہ پڑھ آئیں کہ پھر وہ لوگ ایسے جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کا اس جہنم میں رہنے کا اللہ نے ذکر فرمایا جن کا ذکر کافروں کے زمن میں آیا کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو بعض لوگ وارث کو وسیعت سے محروم کرنے اور وسیعت کو جو ایک بٹا تین کے حساب سے محدود کرنے پر وہ اپنی تعلیم کے بلبوتے کے پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انصاف نہیں ہے یہ وسیعت تو پھر یہ ہے کہ انسان اپنی وسیعت میں جس کے لیے جونسا مرضی حصہ لگ جائے تو اگر آپ اسلام کا ڈیٹیل کے ساتھ law of inheritance یا بیکویسٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عجیب و حریب اللہ نے نظام وراست بیان کی ہے جن کے خرابت کے حساب سے رشتہ داریوں میں ضرورت کے حساب سے جن کے جتنے حصے بننے چاہیئے تھے اللہ نے ویسے ہی حصے بیان کی کمان اللہ پاک تو جب انسان کی اولاد یا والدین نہیں ہوتے تو وہ اپنے اچھا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کی اولاد یا والدین نہیں ہوتے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہیں تو وہ اپنے دوسرے جو وارث ہیں خاندان کے لوگ وہ اپنی جائداد میں سے ان کو محروم کرنے کے لیے تنہ تنہ کے ہیلے بناتا ہے اور تنہ تنہ کے طریقے سوچتا ہے ایک شخص کی اولاد نہیں ہیں اوپر سے اس کے ماں باپ بھی نہیں مگر اپنی رشتداروں میں وہ کسی کو اپنی جائداد نہیں دینا چاہتا جن کے ساتھ وقت گزارا ان کو ساری جائداد دینا چاہتا ہے یا جن کے ساتھ زیادہ دوستی تھی یا جنہوں نے زیادہ خدمت کر دی ان کے ساتھ زیادہ کرنا چاہتا ہے تو بلا وجہ کی وسیعت کر جاتا ہے کہ میری ساری دولت جن سی ایج کو دی دی جائے نہیں یا کسی کا فرضی کرزہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس تاکہ اس کو کسی طرح دے دیا جائے کیونکہ کرز کا حکم ہے نا کہ پہلے کرز ادا کر دیا جائے کہ میں نے تو اس شخص کا یار میں نے تو اس شخص کا کروڑ پیا دینا تھا اب جو پہلے اگر میری جائداد میں کروڑ پیا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کو مل جائے گا جونس ہے تاکہ اور اس کے وارثوں کو نہیں ملے گی اور یہ کہہ جائے گا بھلے اس نے اس شخص کا کروڑ پیا نہیں دینا تھا مگر اس نے فرضی ایک بندہ قائم کر دیا کہ اس کا میں نے کروڑ پیا دینا ہے تو میرے مرنے کے بعد اس کو کروڑ پیا دے دیا جائے یعنی میرے انہیریٹنس میں جو بھی میری سٹیٹ ہو یہ اس کے اندر ڈیوائیڈ کر دی جائے اس کو دے دی جائے اس کو دے دی جائے تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بغیر کسی کو نقصان دی ہے بغیر کسی کو نقصان دی اور وسیعت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ون تھرڈ کا جنسہ ایک پورشن رکھ دیا جنسہ آگے فرمایا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدودیں ومین یطے اللہ ورسولہ یدخلہ جنات ان تجری من تحت الانہار قالدین فیہا یہ اللہ کی حدودیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر لے گا جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے کون لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ نے جو حصے مقرر فرما دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو براست کا نظام بیان کر دیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اس کو بیسے ہی اس کے پر عمل کریں گے یہ وہ لوگیں جو ہمیشہ ہمیشہ جو ان جنتوں میں رہیں گے جن جنتوں کے نیچے سے جن درختوں کے نیچے سے جن کی چھاؤں سینکڑوں میلوں لمبی ہے جن کے نیچے دریا بہ رہیں ہیں جنت کی یہ ان جنتوں میں رہیں گے اور وقتی طور پر نہیں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَزَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِينَ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو بہت بڑی کامیابی بیان فرما رہے ہیں آگے فرمایا وَمَنْ يَأْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا وَيَتَعَضَّ حَدُودَهُ اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا جو اللہ اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا اور جن لیمٹس کو اس نے رکھ دیا کہ یہ ایک بٹا دو ہے یہ ایک بٹا تین ہے یہ ایک بٹا چار ہے یہ ایک بٹا چھے ہے یہ ایک بٹا آٹھ ہے اس کے حساب سے جن اس نے جو حدود جن لیمٹس کو انہوں نے اللہ نے قائم کر دیا جو شخص ان حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ یقین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانے کرے گا اس کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ شخص وہاں وقتی طور پر نہیں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہے گا وَلَهُ عَضَابٌ مَحِينٌ اور اس کے لیے زلت والا عَضَابِ زلت والا بیسے اس میں ایک حدیث بھی ہے حضرت عناس بن مالک بیان کرتی ہے جو شخص کسی وارث کی مراز سے بھاگا جو شخص کسی وارث کی مراز سے جو شخص جو کوئی وارث تھا سکسیسر یا حائر اس کو جو انہیریٹنس یا سٹیٹ کے اندر حصہ ملنا تھا اس سے بھاگا اس نے اس کو پورا نہیں کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی وراست کو من قطع کر دے گا ختم کر دے گا اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کو تجاوز کرے گا تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے زلت والا عذاب تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں موسیقی